بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ملٹی لرننگ ویڈ زونی امید کہتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ریسٹورن جیسا کھانا چاہیے یا ریسٹورن جیسی خوشبو جی ہاں کھانے کی خوشبو ریسٹورن جیسی چیسی ہو تو ایسنس کا استعمال کریں میرے پاس کچھ ایسنس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں ونیلہ ایسنس عام لوگوں کو بتا ہوتا ہے کہ ونیلہ ایسنس جیسے کہ کیک میں اس کا استعمال بہت ہی عام کیا جاتا ہے کیک میں جو انڈے کی سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ونیلہ ایسنس کا استعمال کرتے ہیں ونیلہ ایک فلاور ہوتا ہے اور یہ اس کا ایسنس ہوتا ہے آئسکرم میں پڈنگز میں اس کا استعمال بہت ہی عام کیا جاتا ہے اس کی بہت ہی سٹرونگ خوشبو ہوتی ہے اس کے دس سے بارہ گترے جو ہیں وہ آپ کی ڈش کا ٹوٹل فلیور کو چینج کر سکتی ہیں ڈاک اورنجز شیڈ ہے اس کا اور یہ آپ کو بارٹل فارم میں بھی مل جاتا ہے اور بلکل بھی ایکسپینسیو نہیں ہوتا نیکس ہے کھیورا کھیورا بھی اگین ایک فلاور ہے اس کی سب سے بڑی خاصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سویٹ اور سیوری دونوں میں یوز ہوتا ہے یعنی کہ یہ کولما میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ زیردہ چاولوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کھیر اور فرنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی تیز خوشبو ہوتی ہے یہ ریزمبل کرتا ہے روز وارٹر سے یعنی کہ لیکن اس کی خوشبو اتنی نہیں ہوتی اس کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے اگین یہ بھی ایک فلاور کا ایسنس ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کا استعمال عام طور پر زیادہ چاولوں میں کیا جاتا ہے انڈیا میں اس کا استعمال بہت ہی عام کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ساؤٹن ایشیا جو ہے اس قائل میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے میرے پاس یہ ڈروپر شیپ میں ہے اس کے دس سے بارہ انکترے جو ہیں وہ آپ دود میں یا پانی میں ڈال کر کسی بھی ڈس میں شامل کریں تو اس کا فلیورز بہت ہی اچھا ہے یہ فلیورز کو بہت زیادہ انہینس کر دیتا ہے بہت ہی آسان سی کسی بھی سٹوپر سٹور سے آپ کو آرام سے مل جائے گا یہ اور ڈیفرنٹ کمپنیز میں مل جاتا ہے یہ زافران ہے سنتار زافران بہت ہی مہنگیا ہے ہم لوگ آمچو گھر میں ڈیشیز بناتے ہیں اس میں ہم زافران کا استعمال نہیں کر پاتے تو اگین اس کا آلٹرنیٹ زافران ایسنس ہے آپ بہت خوبصورت کلر ہے اس کا دس سے بارہ کترے اگین یہ بھی آپ کسی بیڈس میں شامل کر سکتے ہیں کھیر پوڈنگ پھرنی اس کے علاوہ آپ رس ملائی بنا رہی ہیں ایسا کسی بھی کوئی بیڈس جس میں آپ زافران شامل کرنا جاتے ہیں آپ اس کی جگہ یہ ایسنس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایسنس کا سب سے بڑا فائدہ ہوئی ہوتا ہے کہ یہ مزرہ صحت بلکل نہیں ہوتے اور فلیورز کو بہت زیادہ انہینس کرتے ہیں خاص طور پر جب آپ ایک چیز بہت زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ایسنس بہت ہی بیس ہوتے ہیں ریسٹورنز میں اور جو آپ کھانا پارسل کرواتے ہیں اس میں ایسنس کا استعمال عام طور پر کیا جاتے ہیں تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے اس سے بہت ہی خوبصورت کلر ہے اگن اور ایسنس کی ایک خاصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو جتنا کم پکایا جائے اتنی زیادہ ان کی خوشبو آتی ہے تو اب جو بھی کھانے میں جس طرح کبھی ایسنس آپ شامل کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو فلیم کو آف کرنے سے ایک سے دو منٹ پہلے ڈالیں کورما ایسنس ہے کورما میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور بیانی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے آپ صرف کورما میں اس کا استعمال نہیں کہا سکتے بلکہ چکن ہانڈی بنا رہے ہیں گوشت بنا رہے ہیں میٹ کوئی بھی چکن سے یا میٹن سے لیٹڈ کوئی چیز بنا رہے ہیں سبزی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا استعمال آپ اس کا ایک سے دور ڈاپس بنا سکتے ہیں یا کہ روز میرا کے کھانوں کا ٹوٹل جو ایک فلیور ہے اس کو چینج کیا دیتے ہیں اور خوشبو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے بلکل شادیوں والا جو کورما بہت فیموس ہے ہمارے ہاں اس میں اس کا استعمال بہت عام کیا جاتا ہے جس سے اس کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے یہاں تک آپ کا پورا گھر میک اٹھتا ہے اس کی خوشبو سے بہت ہی خوبصورت کلر ہے اگین کی میرے پاس بوٹل فارم میں ہے اور پرائز اس کی ہنڈرڈ سے ون ففٹی کے درمیان میں مل جاتی ہے بہت یہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ پونسی کمپنی کا استعمال کر رہے ہیں تو بہت آرام سے اور ایزیلی مل جاتا ہے آن لائن بھی مل جاتا ہے یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گی خوبصورت ییلوش سا کلر ہے اس کا اور بوٹل فارم میں ہے یہ اگر آپ جیسے کورما بنا رہے ہیں تو آپ پانی مردہ سے بانا کتے شامل کریں اور بلکل کورما اتارنے سے ایک منٹ پہلے اس میں شامل کر کے اور دم دے دیں اور اس کے بعد آپ سرف کر دیں کارڈمن ہے یعنی الائچی کا بہت خوبصورت کلر اور بہت خوبصورت ٹیسٹ خوشبو بہت ہی اچھی ہے ایون کہ آپ اس کو چائے میں بھی استعمال کرتے ہیں چائے میں استعمال کریں کشمیری چائے بنا رہے ہیں اس میں استعمال کریں بیورجز میں اس کا استعمال بہت ہی عام ہوتا ہے کھیر پھرنی پوڈنگ آپ آرام سے اس کا استعمال کر چکتے ہیں میں صرف دو ڈرابس ہیں اس کی بہت ہوتی ہیں اگر آپ چائے بنا رہے ہیں تو ایک ڈراب بالکل اس میں ڈالیں اور اگین اس کو بھی جتنا کم پکائیں گے اتنا ہی اس کی خوشبو اُبھر کر آئے گی بہت خوبصورت کلر ہے میرے پاس یہ بوٹل فارم میں ہے ہنڈر سے ونففٹی کے درمیان اس کی پرائز ہوتی ہے اور بٹ اگین یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی کمپنی کا یوز کر رہے ہیں بہت ایزلی مل جاتا ہے آرام سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے کوئی نقصان نہیں ہوتے آپ کی ہیلتھ کے اوپر کسی قسم کی بری اثرات نہیں ہوتے بہت آرام سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بیانی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیانی کے خوشبو اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم باہر سے بیانی لاتے ہیں تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ایسنس کا استعمال کرتے ہیں ایسنس سے آپ کا ٹیسٹ تو اتنا چیز نہیں ہوگا جتنا یہ کہ آپ کا فلیور انہینس ہوگا اکثر لوگ جو سپائسی نہیں کھانا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ مسالے بھی کام ڈالیں لیکن خوشبو بھی بریانی والی آئے تو ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ وہ لوگ ایسنس کا استعمال کریں یعنی کہ سپائسیز بھی کام ہوں گے اور بریانی کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور اس کی کوئی بری افیکٹس بھی نہیں آپ کے صحت پر آئیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا اگر آپ کسی ایسنس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا